بلٹن کا واقعہ دعا قاس کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تورخم پر فرائصر انجام دیتے ہوئے کرونا میں مبتلا میجر محمد اسغر شہید ہو گئے دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر محمد اسغر تورخم بارڈر پر لوگوں کی سکریننگ کے فرائصر انجام دے رہے تھے سانس لینے میں دشواری پر انہیں سی ایم ایس پشاور منتقل کر دیا گیا تھا اس کے حوال سے بات کریں گے بیوریل چیف اسلام بارسہ کی چوتری ہمارے ساتھ موجود ہیں سوگر بتائے گا یہ دیکھیں میجر محمد اسغر تورخم بارڈر پر اپنے سائے پر انجام دے رہے تھے کہ کرونا کا شکار ہوئے اور کرونا کا شکار ہوتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے جامعہ شہدت موشت کیا یہ پہلی شہدت ہے پاک فوج میں اور میجر اسغر کہتے ہیں وہ تورخم بارڈر پر لوگوں کی سپیننگ کر رہے تھے اور بڑا ایس پیار تورخم بارڈر پر انجام دے رہے تھے کہ انہوں نے کرونا کی شکار ہوئی پھر ان کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اور یہ کہنا ہے آئیس پیار تھا پھر میجر محمد اسغر کو جو ہے وہ سیمیز پشاور منتقل کیا گیا لیکن وہاں پر وہ جامعہ پر نہ ہو سکے اور جامعہ شہدت نوشت کر گئے میجر محمد اسغر جو ہے وہ وینٹیلینٹر پر بھی رہے تھے کافی دیر قوم کی خدمات سے بڑا کوئی خاص نہیں ہے یہ کہنا ہے بیٹی آئیس پیار تھا اور انہیں قوم کی خاطر جو ہے وہ بڑی قربانی دی ہے اور کرونا وائرس کا شکار ہوتا ہے جامعہ شہد نوشت کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سغیر اور اسی حوالے سے آئیس پیار کے جانب سے ایک پرومو جاری کیا گیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں وطن کی حرمت پہ جان دے کر اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہی ہیں فرض اپنا نبھا رہی ہیں تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم کون اپنا بہا رہی ہیں اصل بورڈر انسان اور کرونا وائرس کے درمیان ہے جس پر ہم نے قابو پانا ہے خدا کی لوگ کو خدا کی خاطر گواہ رہنا جب لوگوں کو اندر بیجا جا رہا تھا تو اس وقت ہم بات نکل رہے تھے اور یہ مارا فرض ہے اور انشاءاللہ اس فرض کو جتنے بہتر طریقے سے اسے کام نباتے رہیں گے اور اس ملک اور اس قوم کی خاطر سب کچھ حاضر ہے اب کچھ بات کریں گے لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے مارکٹس کو کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں جبکہ شہر قائد میں مختلف مارکٹس کھل گئی ہیں شہریوں کی عام در افت شروع ہو گئی ہے اس وقت ہمارے نمائندے ایک مارکٹ میں ہی موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے حبیب خان بتائے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا تفصیلات ہیں جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے کاروباری طبقے کو جو ہے وہ کاروبار کی اجازت کا آج پہلا روز ہے جس کے بعد صبح آٹھ بجے کے بعد سے جو ہے وہ شہر میں مختلف مارکٹیں کھلنا شروع ہوئی تھی اور اب شہر کی جو صورتحال ہے اس میں تقریباً جو شہر کی جو چھوٹی مارکٹیں ہیں وہ تمام تر مارکٹیں وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بہدر آباد مارکٹ میں جہاں بھی میرا کیمریمنٹ چھوکت آپ کو اگر 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 میں دکھا سکے تو تمام تر جو دائیں اور بائیں جانب جو دکانے ہیں وہ تمام تر دکانے کھل چکی ہیں شہریوں کی آمد بھی اس وقت جو ہے وہ جہاں پر جاری ہے رمضان لبارک کا مہینہ ہے ایدل فطر کی آمد بھی قریب ہے تو شہری خریداری کے جو اروج ہوتا ہے وہ اس وقت رمضان لبارک میں جاری رہتا ہے دونوں ہی اطراف پہ جو ہے بہدر آباد کی جو مارکٹ ہے وہ کھلی ہوئی ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آج اس مارکٹ کا رکھ کر رہی ہے کافی رش بھی رکھائی دے رہا ہے تمام تر ایس او پیس پر جو ہے وہ عمل درامت اس وقت تک جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صبح سے ہم شہر کے مختلف مارکٹ میں نکلے ہیں جس میں لائٹ ہاؤس گئے ہیں تارگ روڈ ہے بہتر آباد ہے اس کے علاوہ الیکٹرونک مارکٹ فدر اور اس کے علاوہ دیگر مارکٹوں میں بھی ہمارا جب گئے ہیں تو وہاں پر اس وقت تک جو ہے وہ ایس او پیس پر مکمل طور پر عمل درامت ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیا ہے تو اوورال اگر بات کی جائے تو آج شہر قائد میں کاروباری سرگرمیوں کے بال ہونے کے بعد کا پہلا روز ہے مختلف مارکٹس میں تھوڑی کم دکانیں کھلی ہیں لیکن شہریوں کی ایک تعداد ہے جو دکانوں کا روک کر رہی ہے آج بھی شہر قائد میں مارکٹوں کا پہلا روز ہے شہریوں کی بڑی تعداد شہر پر روک کر رہی ہے کراچی سمیز سندھ بھر میں پچاس روز بعد چھوٹا کاروبار کھل گیا کراچی کی مختلف مارکٹس میں دکانیں سٹالز اور مارکٹیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں شہریوں نے بھی عید کی مناسبت سے خریداری کے لیے مارکٹس کا روک کر دیا ایسی حوال سے بتائیں گے جاوید قائم خانی جی جاوید کراچی سمیز سندھ بھر میں پچاس روز جو ہے وہ ملوکڈان کو مکمل ہو گئے آج پچاس روز حکومت کی جانب سے کاروبار کو مشروط اجازت کے بعد کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے چھوٹے کاروبار جو ہے وہ صبح چھے بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو ہے کھولنے کی اجازت دی گئی تو اس کے بعد سے جو ہے کراچی کے مختلف مراکز میں وہی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ روایت کے مطابق بازار جو ہے بارہ بجے کے بعد کھلتے تو لیکن کہیں پر جو ہے وہ آبجیکشن بھی کی گئے کہ بڑی مارکٹیں جو ہے ان کو بند رکھا جائے گا تو لیند سے ان سے مولے کا جو چھوٹی دکانے اور پتھارے جو کے سٹالز لگا کر خرید و فروغ کرتے ہیں اور بازاروں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایک بڑا ایسپیکٹ ہے تجارت کا وہ بھی کھل گئے ہیں اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سٹال کے اوپر جو ہے لوگ موجود ہیں ایسپیس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے یقینی بنایا جا رہا ہے سٹال کے جو مالکین سے بات کرتے ہیں کہ پتہ یہ کہ اچھا ہے کہ انہیں چاس دن تک آپ کا کاروبار بند رہا آج کھلا ہے کیسا میں سوچ کر رہے ہیں آج کاروبار کھلا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کیا کتنی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے ہمارے لیے یہ دس دن ہیں اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو یہ جو پیچھے جو بن رہا اور جو حالات مشکل ہو گئے تھے اس کی وجہ سے یہ دس دن جو ہیں اب ہمارا تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا ونہ یہ جو پچھلے دن تھے اس میں اتنی پریشانی رہی ہے اتنی پریشانی رہی ہے لیکن ہم شکریہ جا کرتے ہیں گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کھولنے کی اجازت دے دی تمام تر چیزوں کو جو ہے مزولوز خاطر رکھ کر ہی جو ہے کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی تو اسی پر جو عمل درامت کرتے ہوئے اب دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مارکٹس کھلنا ہو رہی ہیں پتھاریں کھل رہے ہیں سٹالز کھل رہے ہیں دکانیں کھل رہی ہیں لوگوں کی عامد و رف بھی جو ہے وہ اب جیسے بھگ گزارتا جا رہا تو بڑھتی جا رہی ہے جی بہت شکریہ جاوید آپ نے اپڈیٹ کیا شہر رقائد میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد دکانداروں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں طویل عرصہ گھر پر گزارا اب کاروبار کریں گے اسی بارے میں مزید افصیل جانیں گے میں نمائندے محمود ریاض ہمائے ساتھ موجود ہیں محمود بتائے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا کراچی والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ کاروبار کو مزید مستثنہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ کاروبار زندگی کر سکتے ہیں اس وقت بھی ہم گرمیوں کا موسم ہیں اور ہم ایک ایسی دکان پر موجود ہیں جو کہ لون بیشتے ہیں اگر عام حالات ہوتے تو اس وقت یہاں پر عورتوں خواتین کا رش ہوتا لیکن جیسا کہ دیکھیں کہ تقریباً اٹالیس دن انچاس دن بعد دکان کھلی اور دکان کی سیڈنگ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی میں دکان بند کی گئی تھی بڑے صاحب کیا نام ہے آپ کا عبدالناصر ناصر بھائی یہ بتائیں اس شہر میں آپ کی عمر لگ رہی کبھی پہلے ایسا ہوا تھا کہ اچانک دکان بند کریں اور گھر چلے جائیں زندگی میں ایسی پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ ٹیم کتنا مشکل وقت گزرائے گھر پر مشکلی وہ گزرائے بس روزے رکھنے ارماظ پڑھنے اور سونے اور کامی نہیں تھا اب عید بھی ہے کاروبار بھی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں یہ آٹھ دس دن کے اندر کیا ہوگا یہ تھے کہ جیسے چھوٹے تاجر ہیں ان کے چہروں پر خوشی آیا ہے کہ یقینا کرونا کے خلاف جو ہے اقدامات اس کا بھی وہ ہو رہا ہے سب کچھ اپنے ساتھ ساتھ چلے لیکن وہ خوشی اس بات کی ہے کہ چلو عید کے سیزن میں گو کہ کم دن رہ گئے ہیں روزگار ہوگا جیسا کہ ان کو کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کراچی منظر دیکھا کہ اتنے عرصے یہ اپنے کاروبار سے دور رہے یقینا انہوں نے نماز روزے گھر پہ ادا کی اور دعا بھی کی اور اب کاروبار آشتہ آشتہ کراچی یہ کھول رہے ہیں کراچی کی معاشی جو ترقی ہے وہ دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی پہیا گھومنا شروع ہو جائے گا اب حکومت نے اجازت دے دیا اب ان دکانداروں پر بھی ہے کہ یہ کتنا ان ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں تاکہ ان کی اور عوام کی صحیح جو ہے وہ برقرار رہ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود آپ نے اپڈیٹ کیا سندھ اکمت کی جانب سے انچاس روز بعد لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے دکانیں کھولنے کی اجازت کے بعد مختلف علاقوں میں چھوٹی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سندھ اکمت کی جانب سے انچاس روز بعد لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے جبکہ دکانیں کھولنے کی اجازت کے بعد مختلف علاقوں میں چھوٹی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں جبکہ ایک بات کی جائے مل ملیر گلچنے حدیث کی تو یہاں پر بھی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے محسن سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ اس وقت ملیر گلچنے حدیث میں موجود ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے جی بالکل آج جو ہے تقریباً جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے انہوں وچاس دن کے بعد جو ہے لاپ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے اور اس وقت بلچنے حدیث میں چھوٹی بڑی دکانیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں جس میں شوز کی دکانیں ہیں رنگ کی دکانیں ہیں آٹوپارٹ کی دکانیں ہیں کپڑے کی دکانیں اور دردی کی دکانیں ہیں اور اس وقت لوگوں میں جو ہے وہ جیسے ہی دکانیں کھلنے شروع ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ رج دیکھنے کو جو ہے مارکیتوں میں نظر آیا ہے لوگ اپنے شاپنگ کرنے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے اور نکل آئے ہیں باہر اور زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تعداد اور دکان داروں اور میں بھی جو ہے وہ خوشی کی لے رہے اور وہ سندوق امت تو جو ہے وہ جو ہے وہ تھیکس کے رہے ہیں اور سندوق امت کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے ہوسین آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اسلامباد میں آج چھوٹی مارکٹس تو کھل گئیں لیکن انتظامیاں کے جاری کردہ ایس او پی اس کے دھجیاں اڑا دی گئیں تمام مارکٹس میں ایس او پی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اس حوال سے بتائیں گے صدا مانگر جی صدا آج بلکل وفاقی دار الحکومت میں لاکڈاؤن میں اکتیس مئی تک تسیح کی گئی تھی لیکن جو لاکڈاؤن ہے اس کو سمارٹ لاکڈاؤن کی شکل جو ہے وہ دی گئی تھی تمام دکانداروں کو ہفتے میں پانچ دن جو ہے وہ دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ہفتہ اتوار جو ہے وہ دو روز دکانیں مکمل طور پر بند رہیں گی اس وقت ہم اسلامباد کے مضافاتی علاقے میں مجود ہیں میرے ساتھ ویڈیو جنرلسٹ آقب جوید مجود ہیں آپ کو یہ مناظر اگر اس وقت وہ 24 نیوز کی سکرین پر دکھا سکیں تو مختلف دکانیں جو ہیں اسلامباد کے مضافاتی علاقوں میں جو چھوٹی مارکٹوں کو جن کو کھلنے کی اجازت دی گئی تھی وہ اب کھل چکی ہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ جو یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنی بھی مارکٹس یہاں پر کھولی گئی ہیں جو ایس او پی متعرف کروائی گئی تھی زلی انتظامیہ کی جانب سے اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں ہو رہا وفاقی پولیس اور زلی انتظامیہ اس ایس او پی پر عمل درامت کروانے میں اس وقت تک جو ہے وہ بری طرح نکام رہی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو اگاہی کی بہت کمی کا سامنا ہے دوسری سب سے بڑی ریزن جو سامنے آئی ہے لوگ یہاں پر سماجی فاصلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھے ہوئے ہیں فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ کسی قسم کا یہاں پر نہیں کیا جا رہا اور انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اقدامات جو ہیں وہ تحال نہیں کیے گئے ہیں لاہور میں اٹھالیس دنوں کے لوگ ڈاؤن کے بعد بازار کھل گئے ہیں دکانوں پر عید کی قریداری کا رش نظر آیا ہے اسی حوال سے بات کریں گے ہمارے نمائندے وکار کھمن جو کہ اس وقت اچھرا بازار میں موجود ہیں وکار بتائے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے مجیل ہور شہر میں گزشتہ اٹھالیس روز سے کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر موتل تھی گرونا وائرس کے باعث حکومت پنجاب کی جانب سے لاکڈون کیا گیا تھا تاہم آج سے اس میں نرمی کی گئی ہے نماز فجر کے بعد شام پانچ بجے تک جو کاروباری سرگرمیاں وہ ہو سکتی ہیں تمام جو چھوٹے بڑے بازار ہیں چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں ان کو پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس وقت میں لاہور کے مصروف ترین بازار اچھرا بازار میں موجود ہوں آج یہاں پر بھی تمام دکانیں کھل چکی ہیں جو دکاندار ہیں ان کے چہرے پہ آج واضح خوشی نظر آ رہی ہے کہ ارتالیس دن کے صبر اضمائش کے بعد آج وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں گوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی آج رونکیں دوبارہ بحال ہو رہی ہیں تاجنوں کو کہا گیا کہ وہ تمام ایس او پیس پر عمل گرامت کرتے ہوئے اپنا کاروبار کریں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے سماجی فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں جو کسٹمرز ان کے پاس آفتے ہیں ان کے ہاتھ سینٹائز کروائیں اور ایک شاپ کی اندر زیادہ قریب لوگ نہ کھڑے ہونے دیں اس کے بعد ان کو کاروباری سے گرمیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے لاہور شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس جن میں انارکلی بزار ہے بادامی باگ ہے شعالم مارکیٹ ہے عشرا مارکیٹ ہے آبد مارکیٹ ہے گرین ٹون بزار ہے ٹونشپ مدینہ بزار ہے اس طرح جتنے بھی اس کے علاوہ شمالی لاہور میں جو مارکیٹس ہیں بزار ہیں وہ آج اوپن کر دی گئی ہیں تاجر کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں سرکوں پر آج کافی زیادہ جو رش دکھائی دے رہے ہیں گاڑیوں کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے اٹھالیس دن کے بعد آج لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اور کاروباری جو لوگ ہیں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے صبح و نماز فجر کے بعد شام پانچ وجہ تک یہ کاروباری سرگرمیاں ہو سکیں گی پنجاب کو دے دی ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے کے اضافی بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کے اضافی بٹھ بتائے گا اس حوالے سے بلکل جی جہاں پر لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے وہیں وزیرالہ کو اب یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ایچ سے پہلے جو ہے وہ پپلک ٹرانسپورٹ خصوصاً شہر سے باہر جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے اسے کھول دیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ شہر کے اندر ایسے بھی ہیں جو باہر دیگر شہروں کے رہنے والے ہیں اور وہ باہر نہیں گئے ہیں ان کے آسانی کے لیے پپلک ٹرانسپورٹ کھول دی جائے یہ تجویز دی گئی ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن اس کے کچھ ایس او پی استیار کر کے جو ہے وہ حکومت کو بھیجوائے گئے ہیں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کے لیے بھی ان ایس او پی کے اندر یہ کہا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ گاڑیوں کو جراسیم کچھ سپریے کے ساتھ جو ہے وہ دلوائیں گے اس کے اندر سپریے کیا جائے گا مسافروں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا بس کو جو ہے مکمل طور پر بھرا نہیں جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ مسافرہ نہیں کریں گے قریب ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھیں گے یہ تجویز جو ہیں وہ حکومت کو بھجوائی گئی ہے لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے کہ کیا ٹرانسپورٹ چلنی ہے یا نہیں چلنی ہے وزیر اعلیٰ کریں گے اس حوالے سے لیکن تجویز یہی دی جاری ہے کہ ایج سے پہلے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اوپن کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا سندھ حکومت کی ہدایت پر انچاس روز کے مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد آج سکھر میں چھوٹا کاروبار کھل گیا بیشتر دکاندار ایس اوپی کے تحت ماسک اور سینٹائزر کا استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوال سے بتائیں گے بیورو چیف امداد بزدار جی امداد آجی بلکل انچاس روز لاکڈاؤن کے بعد بلاخر سندھ حکومت کی ہدایت پر سکھر کے مختلف علاقوں میں اس وقت لاکڈاؤن میں نرمی شروع کر دی گئی ہے چھوٹے جو کاروبار ہیں وہ کھل گئے ہیں دکانیں کھل گئی ہیں مختلف مقامات پر اس وقت لوگ جو ہیں وہ موجود ہے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی ہدایت پر جو ایس اوپی تیار کی گئی تھی اس کے مطابق تاجر یہاں پر سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں ماسک پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو خریداری کے لیے آنے والے لوگ ہیں وہ سماجی فاصلے کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں وہ یہاں پر اس کی خلاف وردی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پولیش سیلکار تاجر رہنما یہاں پر موجود ہے کیمرامین بکسلی کو کہوں گا ہمارے ناظرین کو دکھائیں اس وقت ہم گھنٹاگر کے مقام پر موجود ہیں یہ اسٹیشن روڈ ہے حسینی روڈ اس کے علاوہ مہران مرکز بیراج روڈ شہید گنج پان منڈی اور اس کے علاوہ شاہی بازار صرفہ بازار سمیت جو دیگر چھوٹی مارکٹ ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں موبائل شاپ جو ہے وہ یہاں پر کھلی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر ہیں ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جو لوگ مختلف مقامات سے خریداری کے لیے آنے والے ہیں ان کو خاص طور پر اس حوالے سے توجہ دلائی جائے کہ وہ ایس او پی کی پاسداری کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا لوگ ڈاؤن منرمی کے باعث بہاول اگر کی تاجر برادری حکومتی فیصلے پر خوشی سے نہال ہے حکومتی فیصلے نے تاجر برادری کے چہرے کی کھوئی ہوئی رون کے بحال کر دی ہیں اسی حوالے سے جانیں گے میں نمائندے رانہ فیصل سے رانہ فیصل اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل لاکڈاؤن میں نرمی کے باعث جو ہیں تمام شاپس جو ہیں وہ کھل گئی ہیں چھوٹی بڑی مارکرس جو ہیں وہ کھل گئی ہیں تاجر برادری جو ہے کافی خوش دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو دکان جو ہیں تالیس دنوں بعد وہ کھولی ہیں میرے ساتھ تاجر برادری یہاں پر موجود ہے ان سے مزید ہم جانتے ہیں بڑے بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی جانتے جو کہا گیا کھول لو دکانے کھل گئے کیا کہیں گے میں ان کے فیلہ حال تو میں گورنمنٹ کے دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے نرمی کا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے نرمی کا موقع نہیں ہے پرسکون سے محل کن نظر آرہ چھوڑ نظر آرہ یہ بلکل جیسے تازر برادری بتا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ایسو پیس جو جاری کیا اس پر جو ہے سکتی سے عمل درامت کروایا جائے گا اور آج جو ہے پہلا دین ہے لوگ جو ہے چیل پہلا کافی نظر آرہی ہے لوگ جو ہے بہت شکریہ آپ کا خیبر پختون خواہ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں کی رون کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اس حوال سے بتائیں گے ازمت علی شاہ جی ازمت خیبر پختون خواہ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں کی رون کے جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں کافی لوگوں کا رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تمام بازاروں میں مارکیٹوں میں آپ میرے حقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بازار اور مارکیٹ جو ہے وہ کھل گئے ہیں کافی رش جو ہے وہ آج صبح سے ہی لگ گیا ہے لیکن خیبر پختون خواہ حکومت کی جانب سے جو ایس او پیس تیار کی گئی کہ اس ایس او پیس کے مطابق جو ہے وہ تمام جتنے بھی کاروباری حضات ہیں مارکیٹ میں دیگر جتنے بھی دکانے ہیں ان کو پولا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ میں اگر کسی نے بھی اس ایس او پیس کی خلاف فرضی کی گئے تو ان کے خلاف وہ جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی سینٹائزر کے استعمال کیا جائے گا سوشل کسیس جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا اور ہفتے میں چار دن ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وارث سے مطالق اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے ملک پھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیس ہزار نو سو اکھیالیس پت پہنچ گئی مضموعی طور پر آٹھ ہزار دو سو بارہ افراد سہتیاب بھی ہو چکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس افراد جانبھک ہوئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد چھے سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے مزید افصالات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ملک پھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں مزید اضافہ ہونے لگا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں مزید اضافہ ہونے لگا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیس ہزار نو سو اکتالیس تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چار سو چھہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایک سو نواسی افراد سہتیاب بھی ہوئے جس کے بعد مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو بارہ ہو چکی ہے سن میں کرونا وائرس کے گیارہ ہزار چار سو اسی مریض ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو اٹسٹ ہو گئی خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چھے سو انہتر اور بلوچستان میں کرونا کیسز کی تعداد دو ہزار سترہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اسلام آباد میں چھے سو اوناسی گلگت بلتستان میں چار سو بیالیس کرونا کے کیسز ریپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد چھے سی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس افراد کرونا وائرس سے جام بھاک ہوئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد چھے سو سرسٹھ ہو گئی آزاد کشمیر میں کرونا وائرس سے پہلا شخص جام بھاک ہو گیا پچاسی سالہ شخص بینک روڈ آئیسولیشن ہسپتال مظفر آباد میں زیر علاج تھا انتقال کرنے والے شخص نے گزرانوالہ سے مظفر آباد کا سفر کیا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا وائرس سے پہلا شخص جام بھاک ہو گیا پچاسی سالہ شخص بینک روڈ آئیسولیشن ہسپتال مظفر آباد میں زیر علاج تھا انتقال کرنے والے شخص نے گزرانوالہ سے مظفر آباد کا سفر کیا سابقی گورنر بلوچستان اور رکنے صبح اسمبلی سید فیصل آغا بھی کرونا کا شکر رکنے اسمبلی سید فضل آغا نے خود کو گھر میں ہی قبل کرونا سے متعلق نمونے حاصل کیے گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابقی گورنر بلوچستان اور رکنے صبح اسمبلی سید فضل آغا بھی کرونا کا شکار ہو گئے رکنے اسمبلی سید فضل آغا نے خود کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر لیا ہے بیک میں حضرت کا کہنا ہے کہ سید فضل آغا کے کچھ روز قبل کرونا سے متعلق نمونے حاصل گئے نادرہ سینٹر کے باہر لوگوں کا رش ہے لیکن سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا اسی حوال سے بتائیں گے رزوان نکریجی رزوان جب بلکل نادرہ کے لاہور سمیت ملک بھر میں واقع دفاتر بائیومیٹرک تصدیق کی گرس سے آٹھ روز قبل کھول دیے گئے تھے لیکن نادرہ کی جانب سے ایسو پیز پہ عمل درامت کرانے کے حوالے سے مشک بھی کی گئی تھی لیکن یہ مشک بھی صرف اور صرف ایک دکھاوے کی کاروائی ثابت ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم پیکو روڑ پہ واقع نادرہ سینٹر میں موجود ہیں یہاں پہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ صبح صویرے سے یہاں پہ کتاروں میں کھڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں احساس پروگرام سینٹر سے انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے پہ نادرہ سینٹر پھیجا جا رہا ہے تاکہ اپنی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کروانے کے بعد دوبارہ آئیں تاپ آپ کو امدادی رقم دی جائے گی جبکہ یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ صبح صویرے سے کھڑے ہیں نادرہ کی جانب سے جو ہیں وہ دروازے بند کیے گئے ہیں جبکہ پچھلے دروازوں سے سفارش کے ساتھ آنے والے لوگوں کو اندر داہلے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں پہ شہری موجود ہے ہم سے بات کریں گے آپ بتائیے کب سے یہاں پہ کھڑے ہیں اسی جی ساڑھے آٹھ پجے لے کھلے ہیں جی تھے تو کیا لائن یہ چل نہیں رہی اندر نہیں جانے دے رہے پہلو بندے آئے نے اندر اس تو بعد لائن نہیں چلی وجہ کیا ہے اے انسانوں نہیں پتا شناکتی کاٹ لے یہ اندر نے سانوں تکلار چڑے ہونا اگر خدا نہ ہاشتہ یہاں پہ کتاروں میں کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی کرونا کا پیشنٹ موجود ہوا تو یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کرونا پھیلنے کا خدشہ موجود ہے جبکہ نادرہ حکام کی جانب سے یہاں پہ نہ تو بیٹھنے کی انضامات ہیں اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل درامت کے لیے عملی تو میاوالی میں حکومت احکامات نظر انداز کر دیا گئے گورنمنٹ پوسٹ ریجویٹ کالج میں طلبہ اور طالبات کو بلا کر داخلہ ٹیسٹ کے نام پر زبردستی امتحان لیا جا رہا ہے پرنسپل اور وائس پرنسپل کی کرونا ایسو پیس کی کھلیاں خلاف ورزی کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ایم اے انگلیش کے طلبہ اور طالبات کو کہا گیا کالج آ کر ٹیسٹ نہ دیا تو ان کا ریگوریٹ داخلہ نہیں بھیجا جائے گا پہلا ٹیسٹ سندھ حکومت کی ترجمان بیرستر مرتضی وحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں خدا رہا یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں سیاست کے لیے وقت پڑا ہے عوام کی جانوں کو بچانے کی تدبیر کریں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر مخالفین سندھ حکومت کی مدد نہیں کر سکتے تو عوام کو گمراہ بھی نہ کریں پچھلے کچھ روز سے پی ٹی آئی کے ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بار بار ہی الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے جو فیصلے کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں وہ اوور ری ایکشن ہے وہ اگزاجیریٹڈ ہے آپ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مبنی ہیں آپ ایک بار پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان ارشت وہ جو سکسٹی ایٹ آئی سیو میں پیشنٹس ہیں ان میں سے باسٹ پیشنٹس کا تعلق کراچی شہر سے ہے تھوڑے خوش کے ناکھون لیجئے ہر چیز پر سیاست نہ کیجئے ہر چیز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو تنقید نہ کیجئے اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے اگر آپ ہمارا ہاتھ نہیں تھام سکتے اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہ کئی عراقین اور عملے کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا پہلے دن سے میں ویڈیو لنک پر سیشن کا کہہ رہا ہوں تو آپ کو ابدا رہے ہیں کہ فواد چودری کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ آج قوم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اور یہ فیصلہ اس کے پیش نظر کیا گیا ہے کہ کئی ممبران جو ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جائے سپریم کورٹ نے نیو نیوز کی بندش کا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرتے ہوئے انشریات بحال کرنے کا حکم دے دیا جسٹس مشیر عالم اور جسٹس یائی آفریدی پر مجتمل دورکنی بینچ نے کیس کی سمات کی نیو نیوز نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی عدالت نے حکم دیا کہ نیو نیوز پیمرا ریگلیشنز کے خلاف ریلیف کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے آلسن پرائیوٹ سکول اینڈ کالیج اسسوسییشن نے تعلیمی اداروں کی طویل بندش اور انتحانات کی منسوخی کے بفاق کے احران کو مسترد کر دیا سکول اور کالیج کے لیے اپنی ایس او پی جاری کر دی ہے کہا کہ ہفتے میں چار دن دو شفٹ میں سکول کھولے جائیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے مانیا شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں مانیا بتائے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے سن میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد دو محکموں نے کام شروع کر دیا ہے محکموں کے دفاتر کھل گئے ہیں محکمہ صحت کے ایڈوائزری پر عمل درامت کرنے کے پابند ہوں گے محکموں میں اوقاف انسانی حقوق سنت و تجارت انفرمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی سرمایہ کاری اور اقلیتی امور سماجی بہبوت کے دفاتر کھل گئے ہیں اس حوال سے بتائیں گے آزاد نوہریوچی آزاد جی بالکل سندھ حکمت کی جانب سے لاکڈاؤن میں معمول کے لیاس نرمی لانے کے بعد میں سندھ حکمت نے ابتدائی طور پر جو نو محکمیں کھولنے کا فیصلہ کیا تھا محکموں کے تمام تر جو دفاتر وہ کھل چکے ہیں ان تمام تر دفاتر نے بعض دفاتر طور پر معمول کے لیاس آج سے کام شروع کر دیا ان محکموں میں محکمہ اقلیتی امور بورڈ اس سمیت تمام جو نو محکمیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دی اس میں وزراء مہون خاص مشیر اور جو ہے سیکیٹریز اور دیگر جو سٹاف ہے وہ بھی ان دفاتر میں پہنچ چکا ہے ان محکموں کو اس حمل سے بھی پابند بنایا گیا کہ جو محکمہ سہت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اس ایڈوائزری پر عمل ترامت کرنا ہوگا اور خاص طور پر جو سندوکمت کی جو ایس 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 ای پی پر بھی عمل ترامت کرنا ہوگا لیکن اس صورتحال کو مدنے در رکھتا ہے کہ سندوکمت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جب سے کرونا صورتحال کمی آ جائے گی تو اس کے بعد دیگر جو محکمیں وہ بھی کھولے جائیں گے اس سے قبل جو ہنگا میں صورتحال میں دس سے زیاد محکمیں بھی اپنا کام کر رہے تھے معمول کے لئے سے لیکن مزید جو ہے نو محکمیں سندوکمت نے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا کرونا بابا نے سندوکمت کے لیے ایک اور مشکل گھڑی کر دی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ رمہ سال گندم خریداری کا ٹارگٹ مکمل نہیں ہو سکا چودہ لاک ٹن میں سے صرف نو لاک ٹن ہی گندم خریدی جا سکی جس کی وجہ سے ایک بار پھر آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کرونا بابا نے سندوکمت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے رمہ سال گندم خریداری کا ٹارگٹ مکمل نہیں ہو سکا مزید جانے کے ہمیں نمائندے آزاد نوڑیوں سے آزاد بتائے گا جی بالکل سندوکمی عالمی بابا کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی صورت عالمی سندوکمت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج سامنے آیا سندوکمت کی جانب سے رمہ سال گندم خریداری کا جو ٹارگٹ چودہ لاکھ میٹرک ٹرن وکر کر جائے گیا تھا لیکن اس سورت عالمی سندوکمت یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتی ہے مہتما خوراک مجموعی طور پر اس طرح جو ہے پچھت رکی شد یعنی نو لاکھ میٹرک ٹرن گندم خرید کر سکا ہے اس لیہا سے سندوک کے جو گوداموں میں پرانا اشتاق مقبل طور پر ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے آزاد آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا پولیس کے نام پر کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں سے پیسے بٹوڑنے والا مبینہ بھتا خور گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ملزم پولیس کے نام پر بھتا مانگ رہا تھا انکوائری شروع کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پولیس کے نام پر کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں سے پیسے بٹوڑنے والا مبینہ بھتا خور گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ملزم پولیس کے نام پر بھتا مانگ رہا تھا جبکہ اس حوالے سے انکوائری شروع کر دی گئی ہے پولیس کے نام پر کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں سے پیسے بٹوڑنے والا مبینہ بھتا خور گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ملزم پولیس کے نام پر بھتا مانگ رہا تھا وزیرعالہ بلوچستان جام کبال خان کی ہدایت کی روشنی میں کرونا وائرس سے پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے صبح حکومت مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے حساس پروگرام کے نام سے شروع کیے گئے ایک پروجیکٹ کے تحت حکومت بلوچستان مستحق لوگوں میں رقم و راشن تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ صوبے بھر کے کسانوں سے گندم خرید رہی ہے اس پروگرام کے تحت تقریباً پانچ لاکھ مستحق لوگوں میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے اہم خبریں آپ جان چکے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا